بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو خان اکیڈمی آف پیالوجی ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کا نام ہے لوکو موشن ان ائر برڈز کے اندر فلائیڈ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ برڈز کو اس انوائرمنٹ کے اندر فلائی کرنے کے لیے اپنی باڈی کے اندر کون کون سی اڈاپٹیشنز ریکوائیڈ ہوتی ہیں یا کون کون سی چینجز ان کے سکیلٹن کے اندر آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ برڈز اپنی پوری باڈی کے ویڈ کو ہوا کے اندر اٹھاتے ہیں اور گریریوٹی جو کہ مسلسل کسی بھی جاندار کی باڈی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسے اوبرکم کرتے ہیں یعنی برڈز کو ایسی اڈاپٹیشنز چاہیے جو اس کی باڈی کا ویڈ بیئر کر سکیں اور اس کے بعد گریریوٹی کے اگینسٹ اتنی فورس کے ساتھ یہ ویڈ کو فلایب کر سکیں کہ گریریوٹی انہیں اپنی طرف نہ کھینچ سکے تو یہ اڈاپٹیشن کون کون سی ہے اس کے لیے ہم نے ایک شاڈ کی بنائی ہے جسے آپ اپنی آسانی کے لیے پی ایس ایل پی ایس ایل آپ پاکستان سوپر لیگ سے یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد کے ایف سی اور آر ڈاویو پی راول پنڈی یعنی بلکل شاڈ کی ہے اور آسان سی ہے پی ایس ایل کے ایف سی اور آر ڈاویو پی اس سے آپ ان موڈیفکیشن اور اڈاپٹیشن کو یاد رکھ سکتے ہیں جیسے اگر پی کی بات کریں تو پیکٹورل مسلز ان کے اندر جو پیکٹورل مسل ہوتے ہیں برڈز کے اندر یہ بڑے ڈیویلپ ہوتے ہیں اور ڈیویلپ ہو کے یہ سٹروک پروائیڈ کرتے ہیں ایک فورس پروائیڈ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سن لیں جو پیکٹورل مسلز ہیں وہ ان کے اندر زیادہ ڈیویلپ کرتے ہیں تاکہ فورس اور سٹروک پروائیڈ کر سکیں ایکٹیو فلائیڈ کے لیے اور سیکنڈ ایلفہ بیٹ ہے ایس اور ایس آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی بڑی ہوتی ہے سٹریم لائنڈ اور سٹریم لائنڈ اس سے پریلیئس ٹاپک کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایسی بڑی جو دونوں اینڈ سے ٹیپرڈ ہوتی ہے دونوں اینڈ سے چپٹی ہوتی ہے اسے ہم سٹریم لائنڈ بڑی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جنرل بڑ کی ڈائیگرام ہے اگر اس کا انٹیریئر اینڈ دیکھیں یہ بھی ٹیپرڈ ہے اور پوسٹیریئر اینڈ بھی ٹیپرڈ ہے یہ بڑی سٹریم لائنڈ کہلاتی ہے بڑی کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ریزیسٹنس کو ریڈیوز کر دیتی ہے بیٹوین ایئر اینڈ بڑ تو ایس پار سٹریم لائنڈ بڑی اگر ایل کی بات کریں تو ان کا جو ویٹ ہوتا ہے یہ ویٹ لائٹ ہوتا ہے یعنی ال فور لائٹ ویٹ اور ویٹ کا لائٹ ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ فلیپنگ کے ذریعے اپنی باڈی کا ویٹ اوپر کی جانب اٹھا سکتے ہیں اور ویٹ لائٹ کیسے ہوتا ہے ان کی جو بانز ہوتی ہیں ان بانز کے اندر پائی جاتی ہیں ایئر سپیسز یعنی بانز کے اندر خالی سپیسز بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اگر ان کی بانز کو ہم یہاں پر ڈراؤ کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے پاس ایک برڈ کی بون ہے اس کے اندر بہت زیادہ ائر سپیسز ہوتی ہیں اس فارم کے اندر تو برڈ کی بون کے اندر ائر سپیسز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویٹ کم ہوگا اور یہ آسانی سے اپنی باڈی ویٹ کو اٹھا کے فلائٹ کر سکتے ہیں اور کے آپ نے یاد رکھنا ہے کیل ان کے اندر جو کیل ہے وہ پائی جاتی ہے کیل ان کی چسٹ کا سرفیس ایریہ زیادہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اٹیچمنٹ آف مسلز ہوتی ہے یعنی مسلز اس کی وجہ سے اس کیل کے اوپر اٹیچ ہوتے ہیں اور مسل کی کنٹریکشن کی وجہ سے جو ونگز ہیں وہ فلائٹ کرتے ہیں اور برڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ فلائٹ کرنے کی صلاحیت کے اندر آ جاتا ہے کیل آپ نے یاد رکھنا ہے ایکسٹینشن آف سٹرنام یا چسٹ بون ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایف الفابیٹ سے مراد ہے ان کے اندر فیدرز پائے جاتے ہیں اور فیدرز بھی لائٹ ویڈ ہیں اور فیدر کی وجہ سے لارج سرفیس ایریہ کریئٹ ہوتا ہے اور لائے سرفیس ایریہ ونگز کا ہوتا ہے ونگز کا سرفیس ایریہ جتنا لارج ہوگا ونگ کے اوپر نیچے سے ایر کا پریشر اتنا زیادہ لگے گا اور برڈز اوپر کی جانے فلائٹ کر جائے گا اور یہ فیدرز کی وجہ سے ونگ ایکٹ کرتا ہے ایز اے ایرو فائل بلکل جیسے جہاز کے پر ہوتے ہیں جو کہ ایر کے پریشر کو بیر کرتے ہیں اسی طرح یہ ونگز جو ہیں فیدرز کی وجہ سے ایکٹ کریں گے سی فار سپرا کیرکوئیڈ مسلز ان کے اندر سپرا کیرکوئیڈ مسل پائے جاتے ہیں جو کہ ایکٹیف فلائٹ کے اندر حصہ لیتے ہیں سپرا کیرکوئیڈ اور کیرکوئیڈ اور اس کے بعد پیکٹورل مسلز فورمین ٹرائوسیم ہیومرس اور کیل یہ ساری چیزیں ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے بھی سمجھیں گے اگر آر ایلفہ بیٹ کی بات کریں تو آر سے مراد ہے ان کے اندر پائی جاتی ہے ریڈکشن آف بون یعنی ان کے اندر بونز کم پائی جاتی ہیں ہاپس میں فیوز ہوتی ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے ان برڈز کے اندر جو ونگز ہیں یہ فور لم کی موڈیفکیشن ہے ہماری اس فور لم کے اندر اپروکسیمیٹلی تیس بونز ہیں یعنی تیس ہڈیاں پائی جاتی ہیں لیکن برڈز کی بونز کا جو کہ ویڈ کم کرنا ہوتا ہے ان کی فور لم کے اندر بونز آپس میں فیوز کرتی ہیں اور فیوز کر کے یہ 13 سے 27 رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بون لائٹ ویڈ ہوتی ہے اور ایزیلی فلائٹ کے اندر یہ استعمال ہو جاتی ہے و کے اگر بات کریں تو و یہاں پر سٹینڈ کرے گا ونگز کے لیے اور ونگز ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے ان کے لیے ایرو فائل کا کام کرتے ہیں اور اور ایرو فائل بالکل اس طرح ہوا کے پریشر کو بیر کرتی ہے جس طرح ایرو پلین کے جو سائیڈ لیٹرال ونگز ہوتے ہیں اور یہ ونگز انہیں پروٹیکشن بھی دیتے ہیں اور ان کی باڈی کو وام بھی کرتے ہیں اگر ہم بات کریں پی کی تو یہ پاورفل سٹوک پروائیڈ کرتے ہیں کیراکوائڈ اور سپرا کیراکوائڈ مسل کی وجہ سے جسے ونگز فلائب کرتے ہیں یہ سٹینڈنٹس یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے جس میں ہم نے اس برڈ کی جو ایناٹمی ہے اسے ڈسکس کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ تھک اور ڈویلپ ریڈ کلر کا مسل نظر آ رہا ہے جسے پیکٹورل مسل کہتے ہیں اور یہاں پر یہ ریڈش والا سپرا کیراکوائڈ مسل ہے یہ جو پیکٹورل مسل ہے یہ ایک طرف سے اٹیچ ہوتا ہے ہیومرس کے ساتھ اور دوسری طرف یہ اٹیچ ہوتا ہے کی کے ساتھ یعنی ایکسٹینشن آف سٹرنم سٹرنم کی ایکسٹینشن کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہاں پر یہ بلیکش کیراکوائڈ ہے اور کیراکوائڈ کے بعد یہ باری بونز کے پیولا ہے اب یہاں پر ایک اوپننگ بنتی ہے ایک اور بون کی وجہ سے جسے کلیبیکل کہتے ہیں یعنی ایک اور بون یہاں پر مجود ہوتی ہے جسے ہم کلیبیکل کہتے ہیں اور سپرا کیراکوائڈ مسل سے ایک ٹینڈن نکلتا ہے جو یہاں سے گزر کے یہ اٹیچ ہوگا یہاں پر اس ہیومرس کے ساتھ جسے ہم فورم اینڈ ٹرائوسیوم کہتے ہیں یہاں پر ایک سپیس کریئیٹ ہوتی ہے جیسے یہ ٹینڈن گزرتا ہے اور یہ سپیس فورم اینڈ ٹرائوسیوم کہلائے گی اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس ٹینڈن کا جیسے ہی یہ تھوڑا سا کنٹریکٹ کرتا ہے تو مسل بڑی سپیڈ کے ساتھ یہاں پر موو کرے گا بلکل ویسے جیسے پولی سے آپ کسی لوڈ کو کھینجتے ہیں اسے ہم ڈائیگرانڈ کی مدد سے دیکھتے ہیں آپ فرض کر لیں ہمارے پاس یہ پولی ہے اس کے اوپر ایک آپ نے رسی یا ایک تھریڈ لٹکایا ہوا ہے اور ایک طرف لوڈ ہے جب آپ اسے نیچے کی طرف کھینچیں گے اور کھینچنے کی وجہ سے یہ لوڈ ایزیلی اوپر کی طرف جاتا جائے گا بلکل اسی طرح یہ ٹینڈن جو فورم اینڈ ٹرائوسیوم سے گزرتا ہے جب یہ کنٹریکٹ کرے گا تو ایزیلی جو ونگز ہیں یہ اوپر یا نیچے موگ کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد dear students ہم نے ڈسکس کرنا ہے برڈز کے اندر دو ٹائپ کی فلائٹ ہے ایک کو active فلائٹ کہتے ہیں اور دوسری کو passive فلائٹ active فلائٹ کے اندر جو برڈز کے ونگ ہیں ان کی فلائپنگ ہوتی ہے یعنی انرڈی کو استعمال کیا جاتا ہے اور ونگز کو اوپر سے نیچے کی طرف اور نیچے سے اوپر کی طرف فلائپ کیا جاتا ہے اور جسے برڈز فلائٹ کرتے ہیں اور اس ٹائپ کی فلائٹ کو ہم ایکٹیو فلائٹ کہتے ہیں لیکن پیسے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے اس میں جو برڈز کے ونگ ہیں یہ ایرو فائل کے طور پر کام کریں گے ایرو فائل اس میں ونگز کو بلکل اس فاہ میں سیدھا رکھا جائے گا اور ہوا کے اینگل کو مینٹین کر کے برڈ کو فلائٹ فراہم کی جائے گی ایر یہاں سے گزرے گی اوپر اور نیچے سے اور اس ایرو فائل کے اینگل کو مینٹین کر کے برڈ کو فلائٹ کیا جائے گا اس میں فلاپنگ نہیں ہوتی بلکل ایسے جیسے آپ ایگل دیکھتے ہیں جس کے ونگز بہت لانڈ ہوتے ہیں ہیوی ہوتے ہیں اور وہ اپنے ونگز کو بلکل ایسے ہوا کے اندر سیدھا رکھتا ہے اور آگے کی جانب موو کرتا جاتا ہے تو دیر سٹوڈنٹس یہ ہمارا ٹاپک تھا اور لوکو موشن ایر اور لوکو موشن ایر